موسیٰ سلام نے ایک لگایا تھا نا موت کے فرشتے کو تھپڑ وہ واپس آیا تو شاید روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا پھر کب انہوں نے کہا پھر بعد میں انہوں نے کہا مرنا تو پھر ہے ہی نا ابھی نہیں تو کل جائیں گے تو موت تو برحق چیز ہے اور کرونا سے نہیں مرے کسی اور چیز سے مر جاتا ہے آدمی اور بالفرض اگر ڈر بھی جائے الحمدللہ موت سے ہم نہیں ڈرتے موت سے ہم نہیں ڈرتے اللہ کا شکر اب اللہ امتحان نہ لے لے کہیں کوئی بندہ بندہ اوپر سے آ جائے کہ بھئی تو نے بڑی دعوے کیے تھے بس اللہ تو جانتا ہے ہم جانتے ہیں اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو اسی کو قبول کر لے تو بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے نا کہ تم نے کہا تھا میں ڈرتا نہیں ہوں تو چل لیکن ابھی فی الحال جو کیفیت ہے اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں ڈر اس بات سے ہے کہ مرنے کے بعد ٹھکانا کہاں ہوگا تو اس لئے محلت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے عمال کا پتہ ہے کہاں صحیح ہے اللہ ہمیں توفیق دے دے تھوڑا سا شاید صدر جائے کچھ آگے چل کے اور ظاہر ہے سو فیصد صدرنے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی ہے تو اس لحاظ سے موز سے ڈرنا ایک الگ چیز ہے کیونکہ ویسے اللہ کا شکر ہے موز سے ڈر الحمدللہ نہیں لگتا اور ایک مثال دے رہا ہوں اگر کسی کو ڈر لگتا بھی ہے موز سے تو بھی یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے یہ خوب سمجھ لو اس لئے کہ موز سے ڈر بعض دفعہ دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ایک انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے اللہ سے محبت بھی ہے اس کے دل میں وہ چاہتا ہے اللہ سے ملاقات ہو جائے دنیا کے بکھڑوں سے نکلوں آخرت کی نعمتیں ملیں لیکن دل کمزور ہوتا ہے بعض دفعہ جب کسی کا دل کمزور ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا کام جو تھوڑا سا یعنی اس سے ہٹ کر وہ عام معمول سے اس سے وہ ڈر لگتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے نا بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں جو اب دیکھو ہے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں بڑی بڑی کاروائیاں کرتے ہیں اگر یہ موس سے بہت زیادہ ڈرتے تو یہ ڈاکو بنتے ہے بھئی ڈاکو تو بہادر آدمی بنتا ہے جو موس سے نہیں ڈرتا لیکن ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو ان کو تو موس سے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ لیکن کیوں اتنا زیادہ ڈرتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں کیوں دل مضبوط ہوتا ہے تو غیر مسلم بھی بہادر ہو سکتا ہے اور اگر کسی کا آخرت پر ایمان ہے اسے پتا ہے مجھے گولی لگے گی میں جنت میں جاؤں گا شہید ہو جاؤں گا میدان جنگ میں لیکن اسے ڈر لگ رہا ہے تو یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ آپ کا دل کمزور ہے آساب کمزور ہے آسابی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کو ڈر زیادہ لگتا ہے اندھیرے سے میں ڈر جاتا ہے وہ حالکہ نیک ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے بالکل تو ایک مثال آئی تھی بڑی اچھی ذہن میں اب اگر کوئی میدان جنگ ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو بزدل ہے اور پھر بھی جہاد کرے اسے دگنا جر ملتا ہے بزدل آدمی کو میدان جنگ میں لڑنے کا دگنا جر ملتا ہے حدیث میں آتا ہے کیونکہ بہادر کو تو مزا آ رہا ہے لڑنے میں جو بزدل ہے اس کو مزا نہیں آ رہا وہ بس اپنے نفس کو مجبور کر رہا ہے بھائی اللہ کا حکم ہے لڑنا ہے ادھر سے دھماکا ہوا ایک دم کامنے لگا بھاگتا نہیں ہے لیکن یار اسی خوف میں جاؤں گا تو عجر تو ڈبل ہوگا کہ نہیں ہوگا اب اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہے تو یہ لڑنا اس کی علامت ہے کہ نیک آدمی ہے اگر نیک نہ ہوتا تو بھاگ جاتا لیکن ڈر بھی رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب لاتھی کو زمین پہ پھینکا فرس ٹائم پہلی مرتبہ وہ سامپ بن کے دوڑنے لگی قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہیں ولم یعاقب پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھو اب کوئی کہ یہ کیسے بزرگ ہیں یہ سامپ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں اور سامپ بھی کوئی جنگل کا نہیں ہے اللہ ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ ان سے کلام کر کے خود لاتھی کو سامپ بنا رہا ہے ماز اللہ ماز اللہ ان میں تو توقع ہی نہیں ہے بھائی جس اللہ نے لاتھی کو سامپ بنایا ہے وہ اللہ آپ کو دسوانے کے لئے تھوڑی بنایا ہے یہ ساری تقریر چل سکتی تھی کہ نہیں چل سکتی تھی وہاں پہ کیا ہو گیا بھائی بولو یار کہ بھائی یہ تو اللہ نے کتنی زبردست کلام ہے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ دور پر وماتل کبھی امینی کا یا موسیٰ یہ کیا ہے اور میں نے تجھے پیغمبر بنا دیا اور اپنی ذات کے لئے منتخب کر دیا پوری تفصیل حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا اللہ کا ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ کے سائے میں آگیا ہوں اب مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اب اللہ اگر لاتھی کو سامپ بنائے گا تو مجھے دسوانے کے لئے تھوڑی بنائے گا اس کے باوجود جب سامپ ہے تو میرے بھائی سامپ سے ڈر لگتا ہے حضرت موسیٰ جیسے بہادر آدمی جن کا اتنا مضبوط دل تھا پیغمبر تو بہت بہادر ہوتے ہیں تو حضرت موسیٰ کی تو صحت بھی بہترین کوئی آسابی کمزوری دل کی کمزوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اور ایکسٹر آرڈینری بہادر تھے اس کے باوجود سامپ کو دیکھ کے خوف زدہ ہو کے بھاگیں اور قرآن کہہ رہا ہے ایسا فرار ہوئے ہیں وَلَمْ يُعَقِبِ پیشے مُڑ کے بولو نہیں دیکھ اب کوئی کہا یار توقع نہیں ہے وہ بھائی سامپ ہے یار انسان فطرت ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے کیا فرمایا اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ واپس پلٹ اے موسیٰ واپس پلٹ خوف نہ کر سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى اس سامپ کو پکڑ ہم اسے دوبارہ لاتھی بنا دیں گے دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو پکڑ لو یہ کچھ نہیں کہے گا اللہ کو شاید یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ کو پھر بھی ڈر لگے گا کہ بھائی ہے تو سامپ ہی نا تو اللہ نے تسلی دی حالانکہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں رک جا اور اس کو پکڑ لیں بس اتنا کافی تھا کہ نہیں تھا کافی تھا لیکن حضرت موسیٰ کو پھر بھی یہ خوف ہوتا کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے سامپ پکڑنے کا لیکن این ممکن ہے پھر بھی ڈسے یہ تو اللہ نے یہ گارنٹی تھوڑی لیے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہے اس لیے اللہ نے گارنٹی دے دی سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْاُولَى اے موسیٰ واپس اسی کنڈیشن میں لے آؤں گا لاتھی بن جائے گی گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے کتنی تسلیہ اس لیے کہ بشر ہے انسان ہے بھائی انسان ہے ڈر لگتا ہے سامپ سے اور اللہ کے کہنے پہ بھی سامپ پکڑنا آسان نہیں ہے اگر اللہ ہم کو بقرائید میں قربانی کا جانور زبا کرنے کے بجائے یہ کہتا کہ بیل کو ٹکر مارو کچھ نہیں ہوگا تمہیں سامپ پکڑو کچھ نہیں ہوگا تمہیں چھپکلیوں کو پکڑو کچھ بھی نہیں ہوگا قربانی ہوتی پھر بھی کوئی نہیں پکڑا تھا ڈر لگتا ہے انسانی فطرت ہے حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں جب ایک بادشاہ نے خندقیں بنائی سورہ بروج میں بھی واقعہ ہے تو وہ آگ جلائی اس نے اور جتنے جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے بادشاہ پر سب کو خندقوں میں آگ میں پھیکا ہے تو ایک عورت کی جب باری آئی نا تو وہ ڈر رہی تھی بیچاری آگ میں چھلانگ لگاتے ہوئے اس کو خوف پیدا ہو رہا تھا تھی بڑے ایمان والی کے تیار ہوں لیکن ڈر لگ رہا ہے تو بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں ڈر نہیں یہ جنت کا باغ ہے یہ آگ نہیں ہے پھر اس نے چھلانگ لگا دی تو وہ ایمان والی تھی اس کے باوجود اس کے خوف کو اللہ نے کیسے ختم کر دیا ایک بچے کو ماں کی گود میں اللہ نے قوتیں گوئیائی دیئے موسیقی موسیقی موسیقی